السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ آج جو ہم بنانے والے ہیں وہ بہت ہی زبردست بننے والا ہے شگر کے لیے تو آپ نے میری ویڈیو کو ضرور دیکھنا ساجدہ فروٹ سیکرٹ میں آپ میرے ساتھ ہم میرے ساتھ ہی رہیے گا اور ایک ہی چیز اس پر ڈالیں گے اور پھر شگر کا کنٹرول آپ دیکھیں گے کیسے ہوگا سب سے پہلے ہم لیں گے ون کپ جو کا دلیا ایک کپ جو کا دلیا لے لیا اور دو کپ پانی میں اس کو نیم گرم پانی میں ڈبو دے اس طرح نیم گرم پانی میں ڈبونے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ دلیا جو ہے جلدی پھول جاتا اور نرم ہو جاتا ہے اور ہمیں بنانا بھی آسان ہو جائے گا دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں دلیا جو ہے پھول چکا ہے اب پین میں ہم اس کو ڈالیں گے جس پانی میں اس کو ہم نے ڈبویا تھا اس کے ساتھ ہی ہم اس کو بنائیں گے دلیا اور وہی دو کپ جو اس میں پانی ڈال کے ہم نے ڈبویا تھا اس کو پین میں ڈالیں یہ بہت جلد بننے والا لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ دیکھیں گے ایک ہی چیز اس میں استعمال ہونی ہے اور پھر شگر ہماری کیسے کنٹرول ہونی ہے شگر ایک ایسا موزی مرز ہے جو گھر گھر میں پھیر رہا ہے بہت باڈی کیلئے بہت ہی نقصان دے کھوکھلا کر دیتا ہے انسان کو اندر سے یہ آپ بنا کے کھائیں گے تو یہ آپ کا امیون سسٹم بہت زیادہ سٹرونگ کرے گا آپ کو بہت انرشی دے گا ہم نے اسی پانی کے ساتھ پہلے دلیا کو گلا لیا ہے جو ہم نے دو کپ پانی ڈال کے بھگویا تھا جب یہ دلیا نرم ہو جائے تو پھر ہم اسی میں ایک کپ دودھ اٹ کریں گے اور اس کو پکنے دیں گے پانس سے سات منٹ اس کو پہلے پانی میں پکتے لگے اور ایسے ہی پانس سے سات منٹ میں یہ دودھ میں بنے گا جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ تیار ہے ہمارا یہ جو کا دلیا زبردست ریڈی ابھی تک ہم نے اس میں صرف پانی اور دودھ ہی ڈالا اور کچھ نہیں ڈالا اور کچھ زیادہ جائے گا بھی نہیں اس کے اندر جیسا ہمارا دلیا تیار ہو جائے دس سے پندرہ منٹ میں یہ ہمارا تیار ہو جاتا ہے یہ بہترین ناشتہ ہے شگر پیشنٹ کے لیے تو بہت ہی زبردست ہے یہ ابھی ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے جو ہم اس میں ایک چیز ڈالنے والی ہے سیکرٹس ہمارا وہ اوپن ہو رہا ہے السی کے بیچ اس کا ایک چمچ لے کر ہم نے اس کو پیس لیا ہے یہ دیکھیں جی ایک چمچ ہم نے بھر کے اس میں ڈالا اور اگر آپ کو ٹیسٹ اس کا نہ پساند آئے تو آپ تھوڑا سا اس میں کالا نمک ایڈ کر سکتے ہیں جن کو بلڈ پریشر کا ایشو نہیں ہے تو ورنہ ایسے ہی یہ کھایا جاتا ہے بہت آسانی سے کھا لیتا ہے اس کا فائدہ اتنا ہے ٹیسٹ تو پھر نظر ہی نہیں آتا نا تو آپ ضرور اس طرح سے دیں آپ نے السی کے بیچ کی کوانٹیٹی نہیں بڑھانی دلیہ آپ جتنا مرضی بڑھاتے جائیں یہ بہترین ناشتہ ہے صبح نہار مو آپ نے یہ لینا ہے ایک ہفتہ روزانہ لینا ہے ہر دن آپ نے اور السی کا بیچ جو ہے اس کا پوڈر ایک چمچے سے زیادہ نہیں بڑھانا آپ نے اور ایک ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے ریزرٹ کتنا زبردست ہے اس کے بعد آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن لیتے جائیں اور اسی طریقے سے آپ بنائیں اور استعمال کریں میری اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیار ہے کہ چھوٹی سی ویڈیو ضرور دیکھیں لافیز موسیقی